اسلام علیکم ویویز اس میرے آئی شاہ بو بکر تو جی کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو ویویز آج ہے سندی اور ابھی بارش ہو رہی ہے اور ابھی ٹائم بچہ جی ڈیل آئی تک بچے گا تو میں نے کہا کھانا بنا لیتے ہیں تو ابو بکر گئے جائیں پکورے بنا لیے جائیں یہاں پہ جو دیکھا تھا شاہر لکھ سٹک کھانے کا اور آپ کو دیکھا کہ یہ چکن دوسرے والے اس کا چسٹ پیس کے ساتھ بندیا تو ابھی گھر میں یہ آئی بیٹھا تھا تو میں نے کہا وہ بکر کو باہر نہیں بھیجتی کیونکہ ان کی ذرات ہو ستی تو بہت خراب تھی تو میں نے کہا میں اسی کے ساتھ بنا لیتا ہوں کیا مسئلہ کر آپ کے پاس جو چیز آپ کے پاس آئی بلہ ہے ویویز آپ کو اس کے ساتھ ٹرائی کرنا چاہیے تو میں نے کہا میں اس کے ساتھ ٹرائی کر لیتا ہوں مبسرد میں یہ جو چکن ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں سے نمک لیا اور یہ جو چھوٹمسہ لیتا ہے ملچوں میں چکن پورڈر بھی پڑا تھا اپنے پر وہ ابھی تک میں نے اسے ایتے کھانے کیا میں سواڑا ایٹ کر دوں گی ٹھوٹے سے پوچھے پوچھے پیجے پیدای اور میں اٹھا کر دیتے ہیں میں میں بھی چلی سوٹ اٹھا کر دیتے ہیں سوٹ اٹھا کریں گے اور ایک سے دوڑ پوچھے پیدای اور سکرہ کر دیں آپ اس کو شاشلک سٹک کہہ لیں باروی کی سٹک کہہ لیں کوئی سے بھی کہہ لیں میں بنانے جا رہا ہوں چھوٹا ملتا ہوں سایہ سوچ مکس کریں مرینیشن کریں ملتا ہوں ملتا ہوں چکن پودر ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں کیونکہ اس کو جلدی بنائی لگی ہوں اتنا دویٹ نہیں ہو سکتا تو میں شملا اور پیاز کٹ کر لیتے ہوں چکن مری نیٹ ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی میں نے پیاز اور شملا لے کے چھوٹی سی کٹ کر لیا آپ ٹیماٹر لے کے بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیماٹر پساند کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹیماٹر بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وڈن سٹکس لے لی ہیں اور ان کو میں نے توڑ کے جو ہے چھوٹا کر لیا کافین کا لمبا سائز اور یہاں پر میں نے برش لے لیا آئل لگانے کے لیے اور رتو بے وز ابھی ہم اس وڈن سٹک کے اوپر ہم اپنی گوٹی پیاز اور شملا کو لگاتے ہیں اور پھر ہم اس کو پکاتے ہیں ایک پین کے اندر جس کے لیے میں نے ایک پین بھی دیا ہے بے وز اور ابھی میں اس میں آئل اٹھ کر اس کو پکا لوں گی سو بے وز جہاں پر میں نے سوہر ریڈی کر لیا ابھی میں پین میں آئل دال کر اور ان کو پکا لوں گی تو آپ کو اندر جو آئل کر لیا ایک پین میں پہن کر لیا اور آپ پین کے اندر آئیڈ کریں گے آپ اس کو کسی نون سٹک میں پین میں پکا لیں تو وہ زیادہ وز جہا رہ جائے دوسرے میں بھی پکا سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چکن جو چھپک جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس پین میں یہ زبردست بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس میں نیچے چھپکنے خطرہ نہیں ہوتا تو میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا اور اب میں اس کو برش کی مدد سے سارے پین میں پھلا دوں گی ذرا سا پین یہ وز جو سکتے ہیں اور گرام ہوتا ہم اس کے اندر اپنی شاشلک سٹک دیں گے اور فلیم کو ہم بلکل ہی لو فلیم پر ہم پکائیں گے میڈیم میں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پھر جہل جائے گے بوٹی اندر سے کچھی رہ جائے گے بوٹی اندر سے خیر ہے میں نے اچھی کیا کہ چیز بھی نہیں ہوا کیونکہ اس کے ساتھ یہ زیادہ جیسی اور تنڈر بن کے یہ تیار ہوگا اب ہم اپنا فلیم کریں اور اس کے اندر آئٹ کریں اب ہم پین کریں گرام ہوتا ہے اور آل بھی گرام ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر رکھتے ہیں تاکہ پکنا سپراد ہو چاہے بوٹی اندر پکنا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر پین کریں گے اور میں نے اپنا فلیم بلکل ہی لو کر دیا اب ہم اس کو ایک سائیڈ کو ہم پکا لیں گے بلکل ہی لو فلیم کے پر سو ویوز جہاں پہ سیمیں منٹ ہو چکے ہم ان کے سائیڈ چینج کر دیں گے دیکھیں دو ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ جو ہے کفی اچھی کو کھو چکی ہے اب ہم اس طریقے سے اس کو پلڑ کر دوسرے سائیڈ سے پکا لیں گے یہ بہت جوسی اور مزیدار لگ رہی ہے ویوز یہ بہت اچھی سی پک بھی چکی ہے ویوز اور ابھی ہم دوسرے سائیڈ کو بھی ہم پکائیں گے اور میں اس کے لیے تب تک میں سوس تیار کر لیتا ہوں تو یہاں پہ مائشہ ٹکس تک تیار ہو چکی ہیں اور اب میں اس کے ساتھ سوس تیار کر لیتا ہوں اور سوس کے لیے ویوز میں نے یہاں پہ میں نے مائو لے لیا تو میں نے ایک چھا مز کے برابر ایک چھا مز میں ٹباٹو کچھپ لیا ہے اور میں نے ہوت سوس کے لیے اس کے لیے کالی مچھی اٹھ کیا ہے ابھی بس اس کو مکس کر دوں اور ہماری سوس کے لیے اور ابھی ہمارے سٹک بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی ہم نکال دیتے ہیں پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری چکن شاہ ٹک سٹک جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جوسی اور تینڈر بن کے تیار ہوئی ہیں اور یہ جسپی سکتے ہیں یہ زیادہ جوسی بنی ہے اس چکن کے ساتھ آپ اس کو ٹوائے کر سکتے ہیں اور جہاں پہ سوس میں نے ریڈی کر لی تھی تو ویوز آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور ویوز آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اس کے ساتھ میں بنا ہوں گی بریانی پہلے ہم یہ نوش فرمائیں گے پہ میں بنا ہوں گی بریانی تو ویوز جہاں پہ میں بنا رہی ہوں بیس پلاو پیاز میں پرون کریں ہم نے پرون کر دیا پیاز میں پرون کر دیا ویوز تمہارٹر مہارٹر میں نے دو اسکرٹ کر کے رکھی ہیں اور بیس پلاو میں بنا رہی ہوں اور بیس ہمارا بڑے بہت ہی اچھے طریقے سے گھل چکا ہے یہ بیس پتہ نہیں شوری کے ساتھ نہیں ہوا بہل یہ بیس ہمارا بیس سے بڑے اچھے طریقے سے گھل چکا ہے اور بیس میں مسائلہ بنا کر بھون کے اسکرٹر یخنی اٹ کروں گی سو ویوز ہاں پہ گوشت ہمارا گلاوہ تھا اور میں نے اس کی بنائی کر دیا تین سے چار میرے اپنے اسکرٹر اٹ کروں گی یہ یخنی جو میں نے بنائی ہوئی تھی سو ویوز یہ یخنی میں نے اس کی بنائی ہوئی تھی اب میں اس کے اندر تقریبا جتنی مجھے اکارڈنگ ضرورت ہے میں اس کے اندر دو کپ کے برابر یخنی اٹ کر دوں گی سو ویوز یہاں پہ ہے دم کا ٹائم ازان ہو رہی ہے تو میں اس کو لگا دیتی ٹائم منٹس کریب ویوز دم میں پہ ہے دم کے بعد تو بہت جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاو مارڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زبدست یمی تیار ہو گئے اور اب ہم اس کو کھائیں گے تو بہت بہت سا خیار رکھے گا مجھ دعاوں میں جاتے رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یا نیکس ویڈیو میں میں نیکس ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی